ہیلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو می نیو ویلوگ کیسے ہیں بھئی آپ سب لوگ مجھے ایسے لگتا ایسے ہے آنکھوں کی بیماری آئی ہوئی ہے چاہد مجھے تھوڑی سی لگ گئی ہے کیونکہ کال سے اتنی جلن ہے آنکھوں میں اور اتنا زیادہ خارش میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسلام رکھوں کیا آلے بھئی جانا اچھا وہ لگا گئے فقیر نیک کیڑا نیک کیڑا ہم ساں گھوڑا جزار کرن گئے اچھا اچھا تو ساں کھے سی بھی چھین دے بے گھت دینا سے مجھے کجر سے پہلے ہون وہ مو گئن کیا چل دے پہنے آج تمہیں گھر بالکونی بدے ہمیں کونی بدے ہمیں ہمیں ہونے دا وہ دا سیا ویسے میرے خیال تک لوڑکونی ہوا آج ویسے میرے خیال تک لوڑکونی ہوا ویسے مجھے چکر لوڑے مہینے تک سردین جاری گاو جن ویسے تو ہونے کھے سی ضرورت دھونی ہے لیکن ہا لہین پہ کھے سی اوکے میربانی موسیعین کھا رہے ہیں گھوڑے دی سیر جو ہمارے گراسی پلاٹ بننے تھے وہ یار اب ٹریکٹر والا جو ہے نا جس نے مٹی کا بھرا مجھے کر کے دینا اس کو ٹائم نہیں لگ رہا امید ہے آج وہ لازمی آئے گا کیونکہ آج صبح میں نے اس کو کال کیا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی بات ہی بھول گئی تھی تو بس اب میں ان کے انتظار میں ہوں کہ وہ آئیں جلدی جلدی سے میرا گراسی پلاٹ تیار ہو جائیں کیونکہ اب موسم تھوڑا سو ہے نا جو ہے نا وہ پہلے کی نسبت بہتر ہے تو فل گرمی میں بھی گراس نہیں ہوتا کل وی ای پی لیکجری قسم کی سرویس کی تھی گاڑی کی لیکن ایک دن کے اندر اوپر دھوڑا آگئی ہوئی ہے ساری ویسے تو صاف ہے چمک رہی ہے ایک اور مسئلہ یہ رہتا ہے یہاں پہ پرندے شرندے آکے بیٹھ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں اپنی نشانی چھوڑ گئے ہوئے ہیں یہاں بھی اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں پرندے مجھے لگتا ہے مجھے گاڑی کا جو اوپر والا کپڑا ہے وہ لازمی لینا پڑے گا آجو ضرور اے کون ہی اے رہے کرم کون ہی میں ہوئے ہیں ایتا کھڑا آج ہاں ہوتے ہیں یہاں سے یہاں بھاگتا ہے سلائٹ پہ کافی تیز کیاں کٹی پیو ہے؟ خدتہ کیوں مولے میں پیو ہے؟ اٹھا کھوٹی امی ہے 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 نہیں اس لئے سارن بھی بیگم بنا رہی ہے اور روٹیاں یہ ان کو پکانی آتی نہیں ہیں وہ جاتا ہوں ہوتل سے لے آتا ہوں ہمارا جو کزن ہے ابراہیم اس کو ریل والے جین ہو گئے ہیں وہ ابھی گئے ہوئے ہیں کہیں اس کا چیک اپ کروانے تو وہ آج ہیں واپس پھر اس کو ملتے بھی ہیں اور حال حوال بھی لیتے ہیں کہ مسئلہ ہوا کیا تھا آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے کزن لوگ رات کو قبرستان جانے والا چیلنج جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پہلے بھی میں نے ان کو کافی منع کیا تھا خیر پرسوں وہ چلے گئے ہیں دوبارہ تو وہاں سے پتہ نہیں ابراہیم کو کیا ہوا ہے پتہ نہیں ڈر گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی وہ آج ہیں پھر ان سے ملتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا مجھے تو اس ہوتل پہ میں نہیں آیا دوبارہ آج یہاں سے خود اپنی روٹی بکھا رہتا ہوں اور گھر والے کے لیے بھی روٹیاں لے جاتا ہوں کھانا میں آگے بھوگ لگی ہو جی بہت تو صحیح میں کرو پنجی روٹیاں پارسل کرو جا چھٹاں پیس ہی گھتی ہو نہیں صرف روٹیاں جسٹ روٹیاں میہربانی شکریہ دھائی ہو گئے ہیں دو بھائی چھبیس منٹ آئی مجھے کافی لگ گیا یہاں پہ روٹیاں آپ جلدی دکھار لے کے جاتا ہوں کیوں کے کوئی سے وہ لوگ بھوگیا بیٹھے ہوئے ہیں اوہی اتنی ہیٹ اپ ہوئی کھڑیاں گاڑی بھائی بہت زیادہ حالانکہ آپ سردی ہوتی ہے رات کو رات کو کافی ٹھنڈ لگتی ہے جی بابا این نو 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 میرا بیٹا نو نو کہاں اتر رہے ہو اپنا روٹی بھوڈاں سارا ہوتاں بکار کے ہیں تاں ہوتاں زیادہ ٹرائم لگا ہے زندگی دکی ہیں جو زیادہ کہ سالان چالان میرچو مجھے پتہ تھا بنا ہوگا اس لئے میں اپنا ساراں وہیں کھا گیا چاہی ہے اپنے چاہی ہے چاہی ہے میں نہیں مجھے پتہ ہی کو نہیں بھائی نہ پھول تھیا میں ٹکن پیس دال چاہا روٹی ہارش ہے پھول پیڑی ساراں کو رکھ دے سالان میرہ تو چاہر بنے روٹی ایک یادہ کو بھالے لکھائی نو لکھ تکو بھالے کھائی ڈیو منس لیٹا حال چھوڑ ہوئی دہتا ہے دوڈہ پہ کرو جیسے وہ جا ہے سامنے ایبراہیم وہ دیکھیں سما سے میرا اس وقت میں نے جو ایبراہیم کے حالت دیکھئے میرا بلکل دل نہیں کر رہا ہمیں ویڈیو بنا ہوں اس کی جو حالت ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں اب ذہنی مسئلہ ہے یا جو بھی ہے بس وہ بلکل ایسے رونے لگ جاتا ہے اور چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے ابھی میرے پاس قریب آیا تھا وہ ابھی حسین لوگ اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں ابھی دوبارہ ادھر ہی بھاگ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کبرستان وہیں جا کے میں وہیں سون ہے بس جہاں سے وہ رات کو ڈھرا تھا اب پتہ نہیں اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا صحیح والے ریال والے جنم ہیں یا کیا مسئلہ ہے کچھ سمجھ نہیں ہے بس مجھے افسوس بہت ہو رہے ہیں کسم سے کیونکہ دو چار دن پہلے کتنا بلکل ٹھیک ٹھاک مجھے ملا تھا ابھی وہ ملا ہے وہ بولتے ہی نہیں ہے بلکل کیوں یہ رونے لگ جاتا ہے یہ بس بیورز ابھی ہم جا رہے ہیں ملتان پچھے ابراہیم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ابھی کافی بہتر ہے اس لئے میں نے کہا ویلوگ میں لے لیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ریلیکس ہے اوکے آپ کافی بہتر ہے اس لئے میں نے کہا تھوڑا سا ویلوگ میں لے لیتا ہوں بیو پی ملتان پچھے اینڈان ہوگا اگر دوس ہے تو دوس دے دے مرائےت یہ انگی ہے ہم نے کروا لیا اور Uhh amul tan دوست پلازا سے مسئلہ ہے اور ہم 1978 ہیسے حراری ہیں جو دوراتا رہتے ہیں پہ چند دیکھ باتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے ابھی ریسپونس کافی بہتر ہے ٹھیک ہے ابراہیم کا بس وہ میڈیسن سے لے رہے ہیں عبداللہ اور ساتھ ہمارے ایک اور قزن آئیتے ہیں سجاد انکل تو اس کے بعد دیکھو شایل یہاں سے سیدھا گھار نکلیں گے ویسے میری اپنی پوزیشن ہے نہیں ابراہیم ہون کافی بہتر ہے نا میری پوزیشن ہاں دیا پوزیشن ٹھیک ٹھیک ہے ہون اوکے جی ابیںoten ہی ٹھوڑا کیا کیا فیل تھی آپ کے بہتر ہے ڈاたい مسئلہ pitchingage ty کھو ٹھیک ہے جس میں جچس داٹ دے بخار ہے وہ تمہاراں پورaları ہے اسے اس کے بہترے کی دور آہ سٹی؟ ٹھیک م Cu ٹھیک ہے کے دادینہ term ٹھیک ہے مقت میں ڈھیک ہے نوچے ہی جو لوں نا ایف یو مومنس لیتا ویورز گیارہ ہو گئے ہیں رات کے یہاں پہ رکھیں کچھ کھانے پینے کے لیے پتھان اوٹل پہ عبداللہ بھی اور عبراہیم بھی عبراہیم ریلیکس ہے اوہ ہموں تو یہ بیتا ہے اچھا عبراہیم کیلے چیز کھاس ہے ہاں عبراہیم یہ بندر پورت ہے شاید عبراہیم نا عرام نل بہی جیڑی گال کرنی ہے صرف عبداللہ چاہتے ہو کرنی ہے سمجھائیے سوہ چھے ہو گئے ہیں صبح کے ہم تقریبا رات کو دو بجے گھر آ گیا تھے ادھر عبراہیم لوگوں کے گھر ابھی میں نے اینک اس لیے لگائی ہوئی ہے کیونکہ پوری رات سویا نہیں ہوں آنکھیں میری تھوڑی تھوڑی سوجی کھڑی ہیں عبراہیم پوری رات وہاں سوتا نہیں تھا وہ کہتا تھا میں نے وہیں جا کے سونا ہے یہاں مجھے نیند نہیں آتی یہ بھی کہتا تھا گھر میں مجھے بہت سارے لوگ ہیں ڈراتے ہیں یہاں میری دشمن ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتا عبراہیم ہون ستا پہ اللہ خیر کرے بڑی مشکل سے عبداللہ اور میں نے کہا کہ ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہت مشکل سے کرتے کرتے تین گھنٹے لگے ہیں ابھی وہ سو گیا تھا بہت سارے چیزیں اس کے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کی اس لیے کہ کل اوپ انشاءاللہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی میں نے کہا اس کا مزاق نہ اڑے اس کی ان چیزوں کی وجہ سے باقی آپ کو کیا لگتا ہے مطلب آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ واقعی کوئی جین بہت ہوتے ہیں کوئی جین کوئی مجھے نہیں لگتا میں نے جہاں تک اس کے ساتھ چلا ہوں پورا ایک دن مجھے لگتا ہے کوئی سائیکلوجیکل کوئی مسئلہ اس کے ساتھ کوئی دماغی توازن اس کا کوئی اس کا بیلنس کا کوئی مسئلہ ہے بس وہ ڈر ہے عامل بنے ہوئے ہیں وہ اس کو مزید جنات اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے مسئلہ اب کال یہاں جس کے پاس لے گئے اس نے یہی بولا ہے اس کو مسلمان جین ہے وہ جین ہے مسلمان لیکن وہ مطلب اس کو بس اب سوار ہو چکا ہے اس پر مجھے یہ چیز نہیں لگتی پتہ نہیں کیوں بہرحال پھر بھی کتنا ہنستہ مسکرہ تھا اتنی گپ شپ کرنے والا لڑکا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر کافی پریشانی اور بہت دکھ تو ہے بس آپ دعا کریں ایک تو ابراہیم کے لئے اب مر رہے نکلو کیاں ٹیر ٹیر لا کے بہے گئے نکلو ہی تھو مر رہے آپ لوگوں نے دعا بھی لازمی کرنی ہے اور ہاں ایک بات کہ اگر آپ اس میں مزاک کریں تو یار کوئی ایسا مزاک نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے بندے کا دماغی توازن ہی خراب ہو جائے مطلب اتنی ڈراؤنی جگہ پہ اس کو بھیج دینا آکے لے کو چیلنج میں اس نے تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن اب دیکھیں اس کی پوزیشن کیا چل رہی ہے خیر ساری باتیں چھوڑیں اب اگر میں خود نہ سویا تو ہو سکتے ہیں میرے اپنا دماغی توازن بھی ہل جائے اس لئے انشاءاللہ کل نئے بھلوک کے ساتھ حاضر ہوں گے کل تک اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا موسیقی